بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم جمعین ورحمت اللہ دعا افتتاح ایک اتنا بڑا خزانہ ہے بہت ہی بڑی نعمت اور تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں امام عصر کی جانب سے دیا اور وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں دعا افتتاح کا دوسرا نام آپ رکھ سکتے ہیں کہ امید اور ظہور کی عارض اور امید والی دعا امید والی دعا ظہور کے لیے جو تمنا ہمارے دل میں ہے امام عصر کے ساتھ کننیکٹ ہو کر ماہ مبارک رمضان گزارنے اور ظہور کے لیے امید وار ہونے والی دعا کا نام دعا افتتاح ہے اس دعا میں جہاں ہم نے آغاز حمد سے کیا وہاں آگے جا کر ہم کہتے ہیں انتا مصدد للصواب ببنک بار الہا تو نے جب مجھے توفیق دی ہے مجھے حمد و سنا کی وادی میں قدم رکھنے کی تو نے اگر اجازت دی ہے تو تو خود ہی اب میری مدد کرے میری مدد کر میری ہدایت کر انتا مصدد مجھے ثابت قدم رکھ تو مصدد ہے تو ہدایت کرنے والا ہے پھر آگے دیکھیں کتنا پیارا ہم کہتے ہیں ایقنتو انکا انتا ارحم الراحمین ایقنتو یعنی مجھے یقین ہے کہ تجھ سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے بہت بڑی بات ہے یہ کہ ہم اس یقین کے منزل تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں یقین ہو ہمیں کہ اللہ کے کرم رحمت کے بادل ہمارے سروں پر مسلسل ہمارے ساتھ ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ کتنا پروردکار عالم ہمارے ساتھ مہربانی اور پیار اور رحمت کے ساتھ برطاو کرتا ہے اس دعا میں تین موازع کا ذکر ہے ایک موزع عف اور رحمت ہے ایک مقام عف اور رحمت ہے ایک مقام نقمہ اور نکال ہے ایک مقام مقام کبریہ اور عظمت کا ہے دیکھئے آپ کی مرضی ہے چھکے نا آپ اپنے آپ کو کس مقام پر لے جاتے ہیں اگر آپ خضو اور بندگی اور توازو کی دنیا میں جاتے ہیں تو وہ توازو اور بندگی جو ہے وہ موزع عف اور رحمہ ہے اگر آپ خدا نہ خواستہ تکبر اور اللہ سے دوری اور غفلت کی وادی میں جاتے ہیں تو وہ وادی وادی نقمہ ہے تو ہم نے خود انتخاب کرنا ہے بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی ساری زندگی اپنی ہر نیکی کو نماز کو امام عس علیہ السلام کی قیادت میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ایسے لوگ ممکن ہیں کچھ سلپ ہو جائیں گناہ بھی کریں تو اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ نے کہا ہے میرے پاس موزع مغفرت ہے میں فوراں اس کو دھو ڈالتا ہوں آپ امام کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں لیکن کہیں تھوڑی سے غفلت ہو جاتی ہے توجہ ہٹ جاتی ہے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں وہ موزع اور فوراں انسان کو احساس ہوتا ہے توبہ کرتا ہے تو وہ فوراں اللہ وہ ارحم الراحمین سے ایک ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے دیکھئے ان دعاوں میں امام عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہاتھ کو تھام کے ہمیں بلند سے بلند تر بنانا چاہ رہے ہیں ہماری ضرورتوں کو صحیح طرح گائیڈ کر رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں ڈائریکشن دے رہے ہیں دیکھئے اصل میں لوگ پوچھتے نا دعا پڑھیں یا دوسری عبادتیں کریں ماہ بوارک رمضان میں ہمیں بتاہیے ہیں کہ سب سے افضل ترین عمل ماہ بوارک رمضان میں ہے گناہ سے بچنا ٹھیک ہے کاظم جان کو بہت سواب ملے گا کیونکہ کاظم جان مجھے اتنی خوبصورت بادی میں لے کر آتے ہیں اور ویو سارا سٹھ کاظم جان نے کیا ہے آپ کو بہت سواب ملے گا ماہ رمضان میں تو اور زیادہ تو ویسی بھی بندگی کا کمال یہ ہے کہ آپ اللہ کو ناراض نہ کریں ٹھیک ہے الورعن المحارم سب سے افضل کام ماہ بوارک رمضان میں یہ ہے کہ آپ گناہ نہ کریں ٹھیک ہے اور پھر جب آپ عبادات کرنے میں آئیں واجبات کے علاوہ تو کون سا عمل بہت زیادہ اللہ کو محبوب ہے قرآن یقیناً اپنی جگہ ٹھیک ہے ایون بعض روایات میں قرآن سے مقایسہ کیا گیا ہے کہ آپ سارا دن قرآن پڑھ سکتے تو بس قرآن پڑھتے رہیں یا نمازیں پڑھیں یا دعا پڑھیں تو بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کو ٹائم دے لیکن دعا افضل ہے اور ماہ بوارک رمضان میں اتنی ساری دعائیں ایک سے ایک حسین دعائیں تو ہم نے کیوں افتتا کو چنا ہم نے اس لیے چنا کہ یہ دعا ایک بہت خاص سلخاص سلخاص ہم پر امپیکٹ اس کا رکھتا ہے کیونکہ ہم اثر غیبت کبرا میں ہیں اور اس اثر میں امام کی خاص توجہ اسی دعا کے ذریعے ہم پر نہ صرف امام کی توجہ بلکہ آپ امام کے ساتھ 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 جا رہے ہوتے اور امام آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے نا دنیا والوں نے تمہاری ضرورتوں کو آرٹیفیشل غیر ضروری چیزوں کو تمہیں کہہ دیا کہ یہ تمہاری ضرورت ہے جبکہ وہ ہماری ضرورت نہیں ہے ہماری ضرورت اللہ کی توجہ ہے ہماری ضرورت جو ہے وہ قرب الہی ہے ہماری ضرورت امام عاصر کے ساتھ رہنا ہے لیکن آج کل دیکھیں ہمارے بچے کیا کرتے ہیں گیمز ایڈکشن یہ جو ایڈکشن ہمیں دلا دی جاتی ہے کہ میں آرام سے جی رہی تھی مجھے کوئی ایڈکٹڈ کر دیتا ہے کسی بھی چیز سے کافی سے چاہی سے سیگرٹ سموکنگ سے تو مجھے کیا لگتا ہے کہ میں سموکنگ کے بغیر نہیں رہ سکتی مجھے مجبور کر دیتے ہیں جس طرح فرعون کیا کرتے تھا فستخف قومہو فرعون اپنے قوم کو خفیف یعنی گرا دیتا تھا ان کو چھوٹی چھوٹی ضروریات میں پسا دیتا تھا کہتا تھا یہ تمہیں اس کی ضرورت تو تمہیں اس کی ضرورت ہے تمہیں یہ کھانا تمہیں یہ پینے تمہیں ایسا رہنا ہے وہ بچارے اسی میں انگیج رہتے تھے انگیج رہتے تھے انگیج رہتے تھے اور محتاج رہتے تھے جیسے جو ڈرگز بیچتا ہے مہتاج نہیں تھے حقیقتا آپ کو مہتاج بنایا جاتا ہے تاکہ آپ کو گرا دیا جائے تو ڈرکس کے معاملے میں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے لیکن عام زندگی میں بھی ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے too much details, too much you know channels, too much food too much you know to watch دیکھنے کو, سننے کو بولنے کو ہم اسی میں اتنے انگیج رہتے ہیں کہ جو ہماری اصلی سچی ضرورت ہے بندگی اس کو ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ جو ہماری فطری ضرورتیں ہیں وہ تو آرام سے تقرب الہی کا ہی ذریعہ ہے وہ معنی نہیں ہے مثلا آپ پانی پیتے ہو تین بائٹس میں آپ پانی پیو, تین جرعہ میں پیو ہر جرعہ کے بعد آپ الحمدللہ کو ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے پیا الحمدللہ رب العالمین دوسرا سے پیا الحمدللہ رب العالمین تیسرا سے پیا الحمدللہ رب العالمین اللہ کہتے ہیں جنت واجب واو جنت واجب اتنی آسانی سے ایک پانی پینے سے جی کھانا آپ کھاتے ہو بھوک لگ رہی آپ کو یا اللہ پیٹ بھر گے آپ کو الحمدللہ بس ختم آپ اللہ سے قریب سے قریب تر ہو گئے ٹھیک ہے اتنی سی بات ہے جو ہماری ایکچول ضرورتیں ہیں وہ ہمیں تو اللہ سے قریب کرتی ہیں جو چیزیں ہمیں دور کرتی ہیں وہ شیطان ہماری ضرورت بناتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرتا ہے ہمیں لالچ کی وادی میں گرا دیتا ہے گریڈی بنا دیتا ہے جیلسی کی طرف لے کر آتا ہے اور اس طرح آہستہ 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 ہماری غلط ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں اور پھر ہم اچھی چیزوں سے جس کے ہمیں ضرورتیں اس سے دور ہو جاتے ہیں یہ شیطان کا بہت ہی بڑا حربہ ہے ٹرک ہے جس سے امام عصر ہمیں نکالنا چاہ رہے اور ہمارا ہاتھ تھام کے ہمیں اصل فقیر بنانا چاہ رہے وہ فقیر اللہ اللہ کا ہمیں محتاج بنانا چاہ رہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفقر و فخری سب سے بڑا فقیر رحمت للعالمین ہے اور رحمت للعالمین کو اپنے اس فقیر ہونے پر محتاج ہونے پر فخر ہے کہ وہ اللہ قادرِ مطلق کا محتاج ہے ہمارے اندر بھی یہی نیاز یہی ضرورت اور یہی احتیاج لے کر آئے جو احتیاج امام عصر دعا افتتاہ میں ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ